آپ دیکھیں مرادی کی طرح بھی ہمیں ایک اعلان جنی ہے نا کوئی فیادہ نہیں باقی آنجھے ایک حدیث پاک سنوزے وَمَا قَوْلَ الْاَسْلَامُ لَا مَعَذَلُنْ قَلْمِنْ اَسْلَابِ التَّاعِرِينَ الْاَسْا عَرْحَامِ التَّاعِرَاتِ کہ میں ہمیشہ پاک لوگوں دی پسٹوں پاک عورتوں دے رہے میں جاندار ہیں اول تھے حدیث نہیں لب بھی کتے بھی امام راضی جی کوئی حدیث عالم نہیں تھے انہوں نے سوال نہ اٹھایا مرنہ حدیث کی تھی مگر ہوئے بھی تھی پھر انہوں نے آکھا کہا سنو اگر ایک ہوئے بھی نا جتا مطلب ہے کہ رسول اللہ جے نصب آپ جے محباب طرح ہے کہ آدم تک زنا نہیں آیا بدکاری جا دخل نہیں رہا وہ لوگ شریف رہیا کافر رہا ان کے جو مرضی مگر بدکاری نہیں کی یہ دوسری حدیث تھی آپ نے فرمایا کہ میں نکاح جو پیدا ہویا زنا جو پیدا نہیں ہے میرے خون سے کدے نہیں بدکاری آئی اممہ کالو تقریض مال داب اللہ علی کی بیبرائی ملسا اے سمجھو ایک سو اٹھتی انتاری چاری سفر دی مولانی حمد صاحب نے چاہیتا ہے اپنے بچے بیٹھے کسی پر توجہ دیا مولانا جے گرنہ نہ بندی ہو تو اپنی گر جو مرضی لکھتا پیرے امیں کتاب دا غلط حوالہ دینا جو رہے کوئی انصاف حردہ نہیں مولانا نے ایک اکلی دلیل دیتی اندھے لڑا سی آنے نبیوں سے وارد کافر نہیں ہو سکتے ایک مخصر دلیل یہ ہے آدم جدو دیکھتے ہیں اندھے دلیل دلانے نبیوں سے مان باپ سے کوئی کافر نہیں کہ ہمیشہ مضروف کے مطابق ذرف ہوتا ہے کوئی شاید جلی پونی ہوئے نہ کسی ان کے یہاں مضروف مثل پانی پونہ مضروف ہے برتن دلاؤ ضرف ہے اندھے مضروف دلاؤ اندھا پانی کا برتن پانی کے حسب حال ہوگا اور دودھ کا ذرف دودھ کے حال کے انتابق سونا رکھنے کی ڈیڈی آر ہوگی اور لوعہ رکھنے کی جگہ آر اور جب یہ بات مسلم ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا حکیم علیم انبیاء و اسیاء کے مقدس سلسلہ کو کفر و شرک کے ضرور میں رکھیں اے پاک شاید جلی جاندہ نا پاک برتن سے رکھ دے کافر غور طلب بات یہ ہے کہ آیا خدا قدیر یہاں مضروف کے مطابق پاک و پاکیزہ ضرف بنانے پر قادر تھا یا نہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت فریق نہیں کہ نبیاء پاک جگہ ترکھی اگر یہ کہا جائے کہ قادر نہ تھا تو یہ بات اس کی قدرت کاملہ کے منافع ہے اذا مضروف بباس ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ قادر تو تھا مگر عمدن ایسا نہیں کیا تو یہ بات اس کی حکمت کے منافع ہے اے مناظرانا بڑی تکڑھانوالی گل کر کے نا کیراب پایا بے جیڑی شائع رکھنی ہو جی ڈبی لبی لہذا یہ تثلیم کیے بغیر کوئی چہرہ نہیں کہ اس نے مضروف کے مطابق طرف بنائے تھے جداں دے پاک نبی سے ہوتاں دے پاک انہوں دے مہنباب طرف بنائے بڑی سمجھ آم لوگانوں متصر کرنے لگرے مگر مولانا ملے تو نا نکال کرنی مولانا جدا سارا سارا باپ سی آدم نبی اور نیک رو دے چلو ڈبی سونا رکھا گیا نا جیڑے ایسی گندے سی کافر مشرق سارے اے بھی ہو دی پوشے سی اس ڈبی جے کیوں باردے تیراب نے انہوں نے کیوں اور ڈبی بناؤں دا نو علیہ السلام آئے دو نا دے پھر جے نیک نبی انہوں کوشتے رکھا سی چلو سونی ڈبی بنائی تے ناری اور نالاک پیدا جنہوں آکیا انہوں نے لے سامنہ آلک انہوں نے غیر و سالک کہ تیرے خاندان جسی نہیں انہوں گلدنے یہ دے عمل جنگی نہیں تو ڈبی جے سونا رکھنے سونا ہی پایا جائے ہوئی مرکے پر گند کیوں پاڑنا جنہوں نے نبیان جی پوشتا جی اس کا پاس ہے تو ٹھیک ہے میں نیک لوگ پیدا آج مگر دجھے پاسے کافر بھی ہونا جی پوشتا جو جمدے رہا ہے آدم علیہ السلام بھی ساری اولاد ہے دوالی دلیل سوائے مغالطے دے نا بہم ایک تکر بازی ہے اور کوئی گل نہیں ہر بندے دا اپنا عمل ہے پیدا ہوں تو بعد و آزاد خود مختار ہے کوئی کافران دی پوشتو جمدے ولی مندندے کوئی نبیان دی اولاد ہوں دی انہوں لے سامنہا لکھو جنگا کہ نہیں تیری اولاد کوئی ہیں اللہ دیاں کوئی خاندان نصب نہیں بکھے جاندے اپنے کردارنا دی سب پوشت تو اللہ تعالیٰ توفیق دے پرچے چونکہ پائینے پہلی بڑی دکھتے ہیں میں کہا چلو ابراہیم علیہ السلام دا مہینہوی ختم ہو رہا ناڑے مسلاوی صدیان تو روڑے پیاد ابراہیم علیہ السلام دے وارد قرآن پاک دے مطابق آذری سی اے تفسیر ہے جنگی مالی عمد سین اور شیعہ حضرات تین جنگی سادی سار ہیں تو پرانی جنگی تفسیر کمی ہیں اس تو زیادہ موت مرہ بجی سامانے چلی گئی نا اس وے ساڑے امام جنہوں نے امام مہدی پیدا ہوئے ہیں مگر لوگوں نے سامنے نہیں آئندے انہوں نے پوشیر دیو دا ایک دور غیب تے سگرہ سی عام نہیں سی لوگ ملدے مگر خاص خاص بندے انہوں نے کوئی جاندے سی اس دور چار سفیر مندے ہیں کیا چار بزرگ جنہوں نے ملاقات ہوندی سی لوگ انہوں نے دے رکے پیجے سی امام صاحب جواب بندے اے سیاہ لوگوں نے نظریہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں مگر حالات ایسے نہیں وہ اپنا اعلان کر سکنے اس غیب تے سگرہ دے تمہانے تے ایک کتاب لکھئے کی جو سفیر جاندے تھی اس تو اتنو زیادہ موت بڑ کتاب کے لیے جلی امام بھی زندگی جلی تو اے بیچی آزردہ تے سارا جنہوں نے کسٹہ پڑھ لیا اے میں سمدھے ایک سو چرانویں سوے چلے کے حوالا دیتا آزردہ ساری کانے آزردہ ابراہیم سی تجنہ پیدا ہویا تو جی آئی ڈی موت بر کتاب نہیں بیکھنے جو کو لکھے آنویں تسلیم کرنے تو اللہ رب العالمی حجید دے جو کچھ اللہ دے رسولہ نے دستیا او دے شک شبا کرنا کفر انہوں دے ہی من ہو جو رب رسول نے دستیا اگر ساڑھے سمدھن کوئی شئیہ نہیں ہوئی جی تس ہی اپنے فہمتے افسوس کریے رب رسول بھی بات انہوں غلط نہیں ٹھر رانتے ہی